اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے سب ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر اللہ حمدللہ آپ سنائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں تو چلیں جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج جو ہے میں سردیوں کی جو رضائیاں وغیرہ تھی ان کو دھوک لگا کے جو ہے نا وہ رکھنے جا رہی تھی پیٹی کے اندر کچھ سردیوں کے کپڑے بھی تھے کیونکہ علماریاں پھر فل ہی رہتی ہیں تو میں نے سوچا کچھ سردیوں کے کپڑے وغیرہ وہ بھی میں اس کے اندر رکھ دوں کچھ میں نے رکھ دیئے تھے اور کچھ میں رکھنے جا رہی تھی یہ دیکھیں ہمیں پیٹی سے کیا ملائے میرے اممہ کی چادر جو کہ اتنی لمبی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے ایک روشہ بھی تو دکھا دوں یہ دیکھیں ہمیں آدھا وزن تو اس کا اس میں ہے یہ دیکھیں نا زوب کر کے دکھاؤں گا ہاتھ پہ بنی ہوئی ہے یہ ہاتھ دے یہ سب ہم لوگ خود لگا یہ بتاؤں گے نا یہ سب میری ممہ کو بھی لگانے آتا ہے اس طرح کے دپٹے جو ہے نا ہم لوگ وہاں پہ بہت یوز کیا کرتے تھے یہاں پہ تو یہ بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کو کافی عرصہ ہو گیا ان دپٹوں کو لیکن ویسے کے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو جی بس میں نے رضائیوں کو جو ہے تھوڑی بہت دھوپ لگا دی تھی اور اس کے بعد میں ان کو تیہ کرنے لگی تھے میں اور میری بیٹی جو ہے میں نے سچا کہ آج بیٹا ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ والا کام کر لیں پھر جو ہے نا کیونکہ یہاں کے گھر چھوٹے بوٹے ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی جو نا جگہ نہیں بنتی ہے یہ والا جو ہے ہمارے گھر کا دوسرے طرف سے دروازہ کھلتا ہے یہاں سے ہم لوگ اور کپڑے وغیرہ سکانے ہوتے ہیں تو ہم اس طرف سکا دیتے ہیں یہ والی گلی جو ہے یہ صاف ہوتی ہے اس میں جو گاڑیاں مگرہ نہیں گزرتی تو پھر یہ والا ہمارے لئے ہوا کے لئے بھی اچھا رہتا ہے دروازہ تو بھر جی فائنلی ہماری جو پیٹی ہے وہ ڈن ہو گی تھی اس کے بعد ہفتے والا دنیں اور ہم لوگ جو ہے اپنی نند کی طرف گئے تھے انہوں نے جو ہے پیزا مگوایا تھا ہمیں اس طرح کا کوئی علم نہیں تھا کہ ہم لوگ وہاں جائیں گے تو ہمیں یہ والی نیوز سننے کو ملے گی بہت ہی دکھ ہوا ہمیں اس طرح کی نیوز سنی تو بہت ہی دکھ ہو رہا تھا کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا یہ تقریبا ایک سے میرے خیال میں دو بجے کے بیچ میں ہمارے پاس یہ نیوز آئی کہ ہمارے کافی قریبی رشتے تھا یعنی کہ رشتے میں میرے جیٹ لگتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو بہت ہی دکھ ہوا ہمیں بہت ہی افسوس ہوا کیونکہ وہ ہمارا سمجھ لیں کہ ہمارا ایک ہی گھر ہے تو بہت دکھ ہو رہا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس جیسے تیسے چھٹیاں وغیرہ لے کے نا بچوں کی ہم شام میں نکل گئے تھے کھانا وغیرہ بھی نہیں بنایا تھا کیونکہ کچھ اچھا بھی نہیں لگتا اس ٹائم پہ ایسی نیوز سنکے نہ بھوک ہی مر گئی تھی تو بس ہم لوگ جلدی جلدی سے ریڈی ہوکے بس اپنا ایک ایک دو دو سوٹ اٹھا کے اور میں اور میری نند میرے بچے ہم لوگ نکل آئے تھے ہمیں پانچ والی بس ملی تھی تو ہم لوگ بس نکلے گئے تھے تقریبا ہمیں یہ ہیدر آباد ہم نے کروس کیا تھا تو اس کے بعد ایک شہر آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ روڈ بلوک تھا ہمیں وہ ملا تو کافی ٹائم لگ گیا تھا ہمیں یہاں پہ اتنی گاڑیاں کھڑی تھی اتنی گاڑیاں کھڑی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تقریبا ہمیں یہاں پہ کھڑے گئے ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے تھے اور ہم لوگ یہیں پہ ہی کھڑے تھے یہیں پہ ہی فسے ہوئے تھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم لوگ کیسے نکلیں گے ویسے بھی اس طرح اس ٹائم پہ جو ہے نا راستہ ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا ہے بہت ہی مشکل یہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی جلدی سے جائیں اور اپنے پیاروں سے ملیں تو بہت ہی مشکل یہ راستہ ہوتا ہے تو بس اللہ خیر کرے بس یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور شکر اللہ کا کہ تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے بعد جو ہے وہ راستہ کھل گیا تھا لیکن ٹریفک بہت زیادہ تھی فتہ نہیں کس طرح کر کے یہاں پہ کوئی ٹریفک پولیس والے کا بھی کوئی نظام نہیں تھا فتہ نہیں کیسے خود اپنی مدد آپ کر کے جو ہے نا انہوں نے اپنی گھاڑیاں نکالی اور ہماری بھی بس نکلی پھر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کو پہنچے وہاں پہ جہاں پہ ہمیں جانا تھا رات کے ہمیں ساڑھے بارہ بارہ بچ گئے تھے وہاں پہ پہنچتے پہنچتے بس اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے تو بس ہم لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے جلدی پہنچنا تھا لیکن جلدی تو نہیں پہنچ پائے تو بس کیا کر سکتے ہیں یہ جو دور درست کے راستے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بہت ہی مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی شکر اللہ کا ہم پہنچ گئے تھے تو بس وہاں پہ تو میں نے کوئی ویڈیو نہیں شوٹ کی تھی اس کے بعد یہ تین چار دن کے بعد ہم لوگ جو ہے واپس آ گئے تھے میری نند میرے ساتھ تھی ہم لوگ جو ہے وہ سیدھے اپنی نند کی طرف آئے تھے تو ہم دونوں جو ہے وہ ساتھ ہی آئی تھی بچے بھی تھے میرے تو میری نند نے کھانا بنا کے رکھا تھا جو میری دوسری نند یہاں پہ بیٹھی تھی تو اس نے کھانا بنا کے رکھ دیا تھا تو ہم لوگوں نے جو ہے آکے کھانا کھایا تھوڑی ریسٹ کیا پھر ہم نے سوچھا جائیں گے گھر تو میری ایک اور نند جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے اس کو آنا تھا تو میں نے سوچھا اس سے بھی ملکے ہی جاتے ہیں تو وہ بھی آگئی تھی اور باتیں بھی کی ہم نے تو اس نے مجھے کچھ دوپٹے دکھائی تھے جو اس نے خود بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے ان دوپٹوں کے اوپر تو میں نے سوچھا میں اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی دکھا دوں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کی ہاتھ میں بہت صفائی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں جو ہے اس طرح کے دوپٹوں کو زیادہ بسند کیا جاتا ہے ایک خاص کا جہیز کے اندر ہم آہ آ رہی ہے بہت ہی پیاری ہے اپنے ہاتھوں سے یہ خود آپ دیکھیں صفائی دیکھیں کتنی صفائی ہے آپ میں سے کسی نے بنواری ہو نا تو کانٹیکٹ کریں کامٹس میں بتائیں آپ کو جواب دیا جائے گا یہ چھے ہزار روپے کے چھے ہزار ابھی بتائے گئے ہیں اگر آپ لوگ بنوانا چاہیں تو تھوڑے بہت کم کر سکتے ہیں تین میٹر کی پوری چادر ہے کپڑا وہ خود لیں گے ہم وہ لے کے دے آپ لوگ خود لیں گے وہ تو بھئی آرڈینس پہ ہی دیپنٹس پہ ہی یہ بھی انکمپلیٹ چادر ہے کلر کمینیشن بھی بڑا سو سمجھ کے لگایا گیا ہے ابھی بیسٹ میں جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے بھی جا ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دی چلوں کہ میری جو تین نندے وہ ایک ہی گھر میں بھی آئی ہوئی ہیں تو وہ خود آپس میں دیورانی جٹھائی ہوئی ہے تو اس بات کا اور الگ سے مزہ ہوتا ہے سب ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں تو اچھا لگتا ہے اور یہ والی جو پلو کورے یہ بھی اس نے خود ہی بنایا ہے صرف یہ جو لیس نے لگوائی ہے یہ بھی میری پونے بنایا ہے سارا خود یہ دھاگگی بھی انہوں نے خود لگائیں ان کو زوم کر کے دکھائیں یہ بھی دکھائیں اچھے دے سپنے بھونے آنے دسترکانی کو بھونے ایڈا رنگ گداں بابی بھی آنے چاہاں بھڑے ساں ایڈا رنگ گداں بھڑے ساں اکڑی فیزاں بھڑے ساں بھڑے ساں بھڑے ساں اور ساتھ میں یہ لائی تھی ہینڈ کلچ یہ بھی ہاتھ پہ ہی بنایا گیا ہے بہت خوبصورت طریقے انہوں نے بنایا ہے بہت اچھے کلر لگائے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا یہ بھی یہ بنا کے لے آئی تھی ہماری طرح اس طرح کے کلچز بھی بنایا جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے انہوں نے اچھے سے پلاور بھی بنایا ہے اس کے اوپر تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں خاص کر ہم لوگ اس طرح کی چیزیں جہیز وغیرہ میں رکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں مہمان وغیرہ آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم لوگ پیش کریں تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ سے تو کافی ریٹ ان کے بڑھ گئے ہیں پہلے ہم لوگ بھی بنواتے تھے تو کافی بنوایا کرتے تھے اتنا زیادہ ریٹ نہیں تھا لیکن اب جو ہے نا ان کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے تو اب جو ہے نا بنانے والوں نے بھی بہت ہی کم کر دیا ہے بنوانے والوں نے بھی بہت ہی کم کر دیا ہے کیونکہ ریٹ بہت بڑھ گئے مہنگائی اتنی ہوگی ہے تو ماشاءاللہ لیکن جن کو آتا ہے نا تو ان کے تو مزے تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو بس ہی یہ میری آج کی ویڈیو تھی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور جو ہے وہ دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا میں آپ سے پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ